آج نوجوانوں میں لڑکے لڑکیوں میں زنا بہت پھیل رہا ہے اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے خدا کی غسم جہانم کی انگاریں اپنے لیے جمع کر رہے ہو زانی کی عیاشی پہ کبھی رشک مت کرو کہ یار اتنی لڑکیوں سے تعلقات یہ اپنے لیے عذاب اکھٹا کر رہا ہے اگر زنا اللہ کی نظر میں بہت برا عمل نہ ہوتا تو اسلام نے سورہ نور میں حکم نہ دیا ہوتا کہ جو کوارہ مرد زنا کرے یا کواری لڑکی زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے سو کوڑے مارو اور شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ زمین میں گار کے پتھروں سے مار کے حلاق کر دو اس سے پتہ چلتا ہے یہ چھوٹا جرم کسی جرم کی اتنی سخصدہ ہے اسلام میں کہ پتھروں سے اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے گردم اڑا دو نہ 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 میریٹ ہو کے زنا کر رہی ہے حلال موجود ہے حرام کی طرف جا رہا ہے اللہ نے کیا کہا نبی نے اس مرد کو بھی پتھر ہارا کہ نبی کتنے رحم دل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ سارے بڑے بڑے کافروں کو ماف کر دو جنہوں نے بڑا ظلم کیا تھا سب کو ماف کیا زانی کو ماف نہیں کیا کیوں آپ کے پاس معافی کا آپشن نہیں تھا آپ نے فرمایا چور کا ہاتھ کاتا آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں ہاتھ کاتا کیوں یہ آپشنل نہیں ہے اس میں میرا اختیار نہیں ہے یہ کس کا حکم ہے خدا ہم اسے ماف کرنے کا حق نہیں دیا مجھے تو حکومت کو کیا اللہ نے حکم دیا بھئی زنا کوئی کرتا ہے سو کوڑے مارو شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتا ہے پتھروں سے مار کے ہلاکو کتنی سخت سزائے